سلامہ سلامتی والی یہ اللہ پر طبق ہے حضر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے جس سے سب سے زیادہ محبت تھی آزمایا جدائی میں اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ایک پیغمبر اور حضر ایوک حضر یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مجھ میں مقامیں ویلائر رکھتے ہیں اور جب یوسف علیہ السلام نے سبر کیا شکوہ کنا نہ ہوئے تو اللہ نے عزیز مصر بنا دی یعقوب علیہ السلام نے سبر کیا جب تک اپنے دونوں بچوں کی قربانی جو انہیں زیادہ عزیز تھے اللہ کو قربانی کونسی پسند ہوتی ہے جو مال و اسباب انسان کو سب سے زیادہ اپنے لئے عزیز ہو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا خیرات کرنا تو دونوں بچوں کی بنیمین کی اور یوسف علیہ السلام کی قربانی دی تو اللہ نے ان کو ان کی بنائی بھی واپس لوٹا دی اللہ پر توقع شکوہ یا تو اس ہستی کا اس ذات کا آپ مقابل کر سکتے اگر نہیں کر سکتے اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ نفع نقصان خیر شر اچھی بری ہر چیز کی تقدیر کس کی طرف سے من اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے شکوہ کنا نہیں ہونا چاہیے دو چیز ہیں تیسری اور سب سے اہم چیز زندگی کا اصول ہے کہ جو چیز آپ دو گے وہ لوٹے گی مقافاتِ عمل جس کو کہا جائے گا لوٹے گی کے نہیں جب آپ صدقات کریں گے خیرات کریں گے تو کیا نقصان کا اندیشہ ہے نقصان کا اندیشہ ہے جیسے بھی کیسے میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا بعض اوقات اللہ جیسے میں نے پہلے بات کی یہ ہے اکرامِ نعمت نعمت کثیر عطا کر کے اللہ آزمات کریں اور زوالِ نعمت سے اللہ یہ آزماتے ہیں کیا میرا بندہ کفرانِ نعمت تو نہیں کرتا آپ ڈیزرب کرتے ہیں کہ اللہ پاتھ نے آپ کو اتنا خوبصورت وجہت دی ہے اللہ نے آپ کی جوان ترو خوبصورت تندرست و طوانہ اللہ نے بنائے آپ اللہ کو بتا کر آئے تھے اب کبھی بخار آ جائے سر میں درد ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جاتا کوئی نقصان آ جاتا ہے تو اس وقت آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا شکر ہے کہ یہ چھوٹا نقصان ہوا ہے بڑا کوئی جانی مالے نقصان نہیں ہوا یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جب یہ جملہ کہہ رہے ہوں کہ بڑے نقصان سے تو پھر اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کرو نا آپ نے لائے یہاں بھئی جو چھوٹا نقصان ہے یہ اللہ رب العزت کسی بڑے نقصان سے بچانے کہا سر بیماری کے حالت میں انسان کی گناہ آپ کو دلتے ہیں مرے نبی کا فرمان ہے بخار کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ جہنم کی تپش میں سے ایک تپش ہے لہٰذا اس کو وضو کے ساتھ تھنڈا کرو سر بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں جس تکلیف میں ہوں یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے چیزیں دو ہی ہوتی ہیں نا ایک ہے مصیبت اور ایک ہے آزمائش ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو تکلیف جسے ہم گزر رہے ہیں یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیرِ خدا بہت اچھا ہے ایکسپریئنگی آپ نے فرمایا ہر وہ تکلیف جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اللہ اور اس کے حبیب سے دور کر دے عبادات سے دور کر دے وہ مصیبت وہ مصیبت مسئلہ میں کسی تکلیف میں آیا کسی نقصان میں آیا یا مجھے کوئی بزنس میں لاؤس ہو گیا ٹھیک ہے تو میں اس کے دنیاوی اسباب کے پیچھے پڑھ کے نا کبھی میں کس آفیس کے چکر لگا رہا ہوں کبھی کس آفیس کے چکر لگا رہا ہوں کبھی کہاں جا رہا ہوں کبھی کہاں جا رہا ہوں اللہ کی طرف رجوع میرا ختم ہو گیا تو اب اللہ مجھے میں نے دنیا پہ اقتفاہ کیا نا دنیا والوں پر اختفاء کیا تو اللہ مجھے انہی کی محنت اور مشقت میں تھکا دے آپ کو سمجھ آئیے ہیں یہ بات کہ میں نے سہارا کس کے لیے دنیا والوں کا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر بھار دنیا والوں کے پیچھے دوسری طرف مجھے کوئی نقصان پہنچے ٹھیک ہے اور میں نے فوراً سے پہلے رجوع اللہ کی اللہ کے ساتھ رجوع کی اللہ تو راضی اللہ تیری ہر رضا میں راضی ہے اللہ تیرا شکر ہے جو دیا تھا تب بھی تیرا شکر ہے میں اس کا حق دعا لیتا ہوں اگر واپس لے لیے اللہ تیری مشیعت ہے تیری مرضی ہے میں شکوہ کناہ نہیں ہوں میں روٹین کے مطلب رجوع اللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ میں صلاة الحاجت پڑھتا ہوں صلاة توبہ پڑھتا ہوں کہ شاید میرے کسی گناہوں کی شامت اعمال ہیں اللہ سے دور نہیں ہوا تو یہ ازمائش ازمائش بن جائے گی تو اللہ اس کو لٹائیں گے مسیبت اللہ سے دور کرے گی میرا بیٹا وہ چیز تو ہونی ہونی ہے ہر کام مقرر وقت پر ہونے ہیں ہونے کی نہیں ہونے نفع نقصان ایک مقرر وقت پر ہے اللہ نے آپ کے قسمت میں جتنا مال و دولت لکھا ہوا ہے اور جس وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت ہی ملنے اس سے پہلے ملنے یا اس کے بعد ملنے ہر چیز کا وقت مقرر ہے ازمائش بن گیا نا اور وہ آپ کو اللہ سے دور اگر کر رہی ہے وہ ازمائش آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ تکلیف و نقصان آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ مسیبت بن جائے گا اور وہی نقصان آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہے اور آپ کا ایمان بن گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے اور اللہ مجھے عزمار ہے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ہمیشہ اپنے پیاروں کو عزماتے ہیں تو اللہ کے پیارے کون ہوتے ہیں جو اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں ایک ہی بندے کو ہمیشہ خوشیاں 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 ہی ملتی رہے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کو اندازہ نہ ہو تو اس بندے کے کھرے کھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی وہ پہچانا اس کو پہچاننے کے لیے کسی امتحان میں مبتلا کیا جائے گا کہ نہیں جیسے اس کے میں مثال دیتا ہوں آپ سہیلیاں آپس میں ایک دوسرے کو عزماتی ہیں کہ یا میں تو تجھے عزماری تھی کہ بھئی تو کتنی لائل ہے میرے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے سمجھا رہی ہیں آپ دوست ہی کہتے ہیں ہاں بھئی تو میرے مشکل ٹائم میں کام نہیں آیا تو میرا کونسا دوست ہے تو اس کی پرق آپ کیسے کریں گے کہ یہ آپ کے ساتھ لائل ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بندہ کتنا ایمان والے ہیں یہ بندہ کتنا متقی ہے یہ بندہ کتنا متوقع ہیں یہ کتنا میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے صرف اللہ بھی انسان کو عزمائش میں مقتلع کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ ہر خوشی غمی ہر دکھ سکھ ہر تکلیف اللہ کی پرقصی ہے تو شور شور اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان صحابہ والی زندگی ایمان والی زندگی ہو سادہ زندگی رب کیا مرنہ نہیں ہے کیا لکھوا کر ہے وہ اللہ سے موت نہیں آنی کیا اگر کوئی تکلیف آگئی ہے اللہ کا مقابلہ کرو گے اس تکلیف کو ہٹا لوگے پھر پھر اللہ کی رضا میرا سے اللہ آپ مجھے ایک قوشن ہے میرا آپ سے کیا آپ لوگوں کی جو مائے ہیں وہ آپ کو تکلیف دے سکتی ہیں وہ چاہیں گی کہ آپ کو کوئی نقصان ہو کوئی تکلیف ہو میرا بچہ آپ یونیورسٹی کے اگزامز میں یا نا فیل ہو جائیں چاہیں گی باپ چاہے گا کیوں وہ محبت کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں نا وہ دنیاوی ماں نہیں چاہتی کہ میری بچی کو یا میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کا کوئی نقصان ہو تو اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ چاہے گا کہ میرا بندہ تکلیف دے ایک کومن سنس کی بات ہے ہاں اللہ عزماتہ ضرور ہے سر ایک کشنس ہے اس سے اللہ عزماتہ بہت زیادہ بناگار ہے اور اس میں بہت زیادہ تکلیف بہت ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے پیسے مالوں بہت کا اور اسے اللہ نے کبھی اس کے مالوں طور پر انتسان بھی کیا ہمیشہ اسے بڑھ گئی نہیں لے یا یہ کہہ سکتے ہیں جس میں جیسے ہی ہاتھ لے گا تو سوڑنا بنجا رہ گیا جو بھی کام چاہت کرتا ہے اسے پروفیٹیوں تک انتسان بھی رہا ہے اللہ اس کو مزید عزمائش میں مبتلا کر گیا سر حصت اس کا ضرور پڑ گیا تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں اللہ اکرامِ نعمت اتمامِ نعمت کر کے بھی عزماتے ہیں اور زوالِ نعمت کر کے بھی عزماتے ہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں لیکن سر جب اس انسان نے ساری عمر فر ایکزیم پر نماز بھی نہیں پڑھی یا وہ یہی کہتا ہے یہ دماز پڑھنا ضروری نہیں ہے میرا اللہ پر ایمان ہے یہ کامی ہے تو پھر یہی کوششن ہے کہ پھر بھی اللہ کا نے اس سکتے مطلب کیسے دیتا ہے چلے اب مجھے آپ اسیز کا جواب دے دیں میں کراس کوششن کروں آپ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کروں مجھے آپ اسیز کا جواب دیں یہود و نصارہ اس وقت معاشی طور پر سائنسی طور پر دنیاوی طور پر مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں کے نہیں وہ تو اللہ پر ایمان کے یہ دیکھتے ہیں تو کیا اللہ ان سے راضی ہے وہ تو اللہ کے منکر ہیں دوسری پر اب آپ کو دنیاوی مثال آپ کو آپ کی سمجھاتا ہوں آپ سب لوگوں کو میں پانچ پانچ سو دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو فائف تھاؤزنڈ دیتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ پانچ پانچ سو روپیے میں نے آپ کو دیا ہے جو ایس کو خرچ کرو اور شام کو مجھے بتائیے گا شام کو آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاں بئی آپ بتائیں کہ آپ نے پانچ سو ک corruption خرچ کیا ہے آپ نے مجھے کتنے کا حساب دینا ہے pikvet اور اس نے مجھے کتنے کا دینا ہے فائف تھاؤزنڈ کس پر حساب دینا ہوگا وہ زیادہ بڑھا ہوگا 500 کا جو حساب ہے وہ کم ہوگا جتنا اللہ اگر کسی چیز کو کم دیں گے تو اس کا امتحان بھی کم ہوگا اسی طرح سے اللہ نے آپ کو ایک limited amount دیئے تو اس کا حساب بھی اتنا ہی ہوگا اللہ نے آپ کو اتمام حجت کر دیئے نمتوں کی تو اللہ اتنا ہی زیادہ حساب لیں گے سب نے کافر ہے انہیں سامنے کہایا کہ وہ کم سے موشی گیاں کم حساب بھی ہوں گے کیوں نہیں ہو ان سے ان کے ایمان کی بابت نہیں پوچھا جائے گا قارون قارون کے خزانے کی چابیاں چالیس چالیس اونٹ اٹھاتے تھے تو وہ کس نے دیا وہ تھا اس کو دیا تو اللہ نہیں ہے تو کیا اس سے اس کی بابت حساب نہیں ہوگا اثر ہوئی شخص سے حکمات پرائی ہے کیا ہے وہ آپ میرا بیٹا مجھے بتاؤ تو پھر جہنم کن کے لئے بنی ہوئی ہے جہنم کن کے لئے بنی ہے نیک آدمی ہے یا مسلمان انسان ہے مالدار ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس اماؤنٹ کا یا اس چیز کا اپنی زندگی کا اپنی دولت کا اپنے مال و ذر کا حساب دینا ہے مالوم ہے نا وہ پھر بھی اس کو کمائے گا یا خرچ کرے گا بڑا محتاط ہو کے خرچ کرے گا کوشش کرے گا کہ میں اللہ سے تجارت کروں اللہ سے تجارت کیا ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کروں مقصد کیا ہے اس کا ایم کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کی رضا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر وہاں پر وہ جو فاؤنرز ہیں انہوں نے بھی بڑے بڑے فاؤنڈیشنز بنائے چیارٹی کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں نا ان کی رضا کیا مقصود ہے وہ کہتے ہیں جی ہلپنگ ہے دنیا کی مدد کرے اور جبکہ ایک مالدار آپ مدد کر رہی ہو آپ کی کیا ہے رضا آپ کا مقصد ہے کیا ہے اللہ کی رضا ہے آپ خرچ کر رہی قسم کی رضا کیلئے کر월ا ہے اللہ کی رضا کیلئے کری ہو وہ کیا کریں دنیاوی طور پر کریں ایمان نہیں ہے اللہ کی طرف سے اللہ پر ایمان نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں ملی ہوئی ہے دنیا میں تو اس کی نیک نامی ہو جائے گی دنیا میں تو وہ مشہور ہو جائے گا لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یہاں تک سمجھائے ہیں اس ٹھیک ہے اور دوسری چیز قارون فیرون حامان شداد یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسولوں کے ساتھ مقابلہ کیے تو کیا اللہ نے ان سے زوالیں نعمت کر لی تھی اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی تھی دیں یہ اللہ نے فیرون کہتا تھا نا انا ربکم اللہ اور نمرود کہتا تھا نا انا ربکم اللہ میں سب سے مڑا راب ہوں کہتا ہے نا کیا نمرود کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا کبھی اس کو بخار تک نہیں ہوا تھا سانی جیلی تو کیا اس سے اللہ راضی تھے جیسے ابھی آپ نے پہلے کوئی سن کی ہے کہ انسان پر کوئی تکریف آتی ہے یا مسئیبت آتی ہے تو کیا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں سر میں انسان پہلے ہی اتنا پڑا ہے تو اس سے اور دیکھتے ہیں جب قارون غرق ہونے لگا تھا تو قارون نے ایک کیا کہا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے اے موسیٰ مجھے معاف کر دے تو حضرت موسیٰ جلالی تھے حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا اس کو اور کھینچ اس کو اور کھینچ وہ اور گھٹنے تک آگیا پھر کمر تک آگیا پھر سینے تک آگیا اے موسیٰ اے موسیٰ معاف کر دے گردن تک آگیا ایو ون ڈیٹ کے غرق ہو گئے ہیں اسی وقت اللہ نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا موسیٰ اللہ نے آگا واقعی میں نے تجھے بہت جلالی بنایا اور غصے والا بنایا اور یہ بھی بدبخت تھا یہ تجھ سے کہتا رہا ہے کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے اگر ایک دفعہ اس نے مجھے کہا ہوتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے مجھے میری ربوبیت کی قسم اس کی توبہ پر میں پوری بنی اسرائیل کو معاف کر دے اینی کوئی سن آپ کا کوئی سن آپ کا اللہ پاک ہم سب کو عامل کی توفیق نصیح فرمائے اللہ پاک ہماری زندگی ہے ایمان والی رکھیں ٹھیک ہے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیح فرمائے اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیح فرمائے